بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل انگلیس سٹوڈی نوٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ویلیم بلیک کی پوئیم The Chimney Sweeper First کی سمری کو ڈسکس کریں گے سو لیٹس سٹارٹ The speaker of this poem is a little boy whose father sold him into the chimney sweeping business after his mother died اس پوئیم کا speaker ایک چھوٹا سا بچہ ہے جسی اس کی ماں کی مرنے کے بعد اس کے باپ نے چمنیاں صاف کرنے والوں کے ہاتھ بیچ دیا تھا He was so young that he could hardly weep اس وقت وہ اتنا چھوٹا تھا کہ صحیح طرح رو بھی نہیں سکتا تھا He tells that since his early childhood he is in this dirty job and sleeps in sooty clothies وہ بتاتا ہے کہ اتنی چھوٹے عمر سے ہی وہ چمنیاں صاف کرنے والے گندے کام میں مصروف ہے اور رات کو اسے کالک بھرے انہی کپڑوں میں سونا پڑتا ہے He recounts the story of a fellow chimney sweeper Tom Decker who cried when his hair was shaved وہ اپنے ایک ننھے ساتھی Tom Decker کا قصہ سناتا ہے جب اسے اس گندے کاروبار میں لانے کے لیے اس کے سر کے بال اتارے گئے تو اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا تھا The speaker comforts Tom telling him that a hairy head gathered suit whereas a bald head does not تفسرانگار جو لڑکا ہے Tom کو یہ کہہ کر دیزلاسہ دیتا ہے کہ بالوں بھرے سر میں چمنیوں کی کالک پھنس جاتی ہے جبکہ گنجا سر فوراں صاف ہو جاتا ہے That night Tom Decker falls asleep and has a dream that thousands of chimney sweepers have been locked in black coffins اس رات Tom جب سو جاتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ہزاروں کی اتداد میں چمنیاں صاف کرنے والے بچے سیاہ تابوتوں میں بند ہیں And angel approachs there and opens the locked coffins with the key and sets all of them free ایک فرشتہ وہاں آتا ہے اور ان بند تابوتوں کو ایک چابی کے ذریعے کھول کر تمام بچوں کو رہائی دلاتا ہے The liberated children run through a green field and take part in a river and come out clean and white تب وہ ازاد بچے سرسبس میدانوں میں کھیلتے کوتتے ہیں اور پھر دریا میں نہاتے ہیں اور جب وہ پانی سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے جسموں پر کوئی کالک نہیں ہوتی اور وہ صاف سترے اور سفید نظر آتے ہیں The angel tells Tom If he proves himself a good boy he will be cared by God in such a fantastic atmosphere وہ فرشتہ ٹوم سے کہتا ہے کہ اگر وہ خود کو ایک اچھا بچہ ثابت کرے گا تو وہ اس طرح کے شاندار محول میں رہے گا اور خدا اس کی دیکھ بھال کرے گا Next morning before sunrise when it was very cold all the children woke up and took their chimney sweeping equipment اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے شدید سردی میں وہ تمام بچے جاگ جاتے ہیں اور چمنیاں صاف کرنے کا اپنا معمول کا کام شروع کرنے کے لیے اپنا سمان اٹھا کر باہر نکل جاتے ہیں Other children looked fed up with their dirty job but Tom looked satisfied because he had in mind the words of the angel that all the dutiful workers will be safe from harm دوسری لڑکے تو اس کام سے اکتائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن Tom بالکل مطمئن نظر آتا ہے کیونکہ اسے فرشتے کے الفاظ یاد رہتے ہیں کہ ہر فرض چناز محنت کرنے والا نقصان سے محفوظ رہے گا